محطرم ناظرین اسلام علیکلہ و برکاتہو آپ دیکھ رہے پروازٹی پروازٹی بھی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت بھیجے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لانت بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سروفیہ مرکز کی اگنی پت اس کیم کے خلاف سلا پھرمے کاؤگریس کا ستیاہ کرا وہ ایڈی چارج اگنی پت اس کیم ملک کے نوجوانوں کے مستفل سے کھلوار کاؤگریس کا ہے خوامی شہرد تیرسٹ ویلپور ایکس روڈ کے خریب کاؤگری کھڑی لارے کو دیر ڈکر ڈکر کے سبب کار شوڑا پول کار میں سوار دو نوجوان زندہ جنگیں موقع پر نیلخراس مناسے ایلا دنے مانتا پولیس نے کیا مختمات کرتے ہیں موسیقی 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 کیا میڈیا کے سامنے پیسٹ ڈپی کمیشنر آف پولیس عربین باغو کی پریس کانپیس موسیقی 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 سمات کے بعد عوامی مسائل کو فوراً حل کرنے کے لئے زلہ کلیکٹر سی نارنڈڈی نے اہدداران کو جاری کے احکامات پرجابانی میں عوامی مسائل سے دیوپ پیا کلیکٹر سی نارنڈڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلدہ جلد عوامی شکایت کو دور کرنے کے لئے پہل کر عوامی مسائل کے فوری حل کے لئے پیر کو کلیکٹر کے پرگتی بھون میں عوامی سمات ہوئی اور بہتر شکایت موصول ہی زلے کے مختلف حصوں کے شکایت کلینگان نے کلیکٹر کے ساتھ اڈیشنل کلیکٹر چندر شکر لوکل بارڈیز کے اڈیشنل کلیکٹر جھترا مشرا ڈی آڈیو چندر اور زیڈ پی سی ای او گوویند کو درفاستے ہبارے کی تاہاں کلیکٹر نے حکام کو ہدایت دیے کہ وہ درفاستوں کی فوری جانچ کرے اور تفصیلات پی آر سائٹ پر اپلوڈ کرے تقریب میں مختلف محکومے کے زلے سطح کے افسران نے شرکت کی مرکز کی بی جے پی سرکار کی اگنی پت سکیم کے خلاف کانگریس کا ستیہ گرہ کانگریس خائدین کا مرکز کی بی جے پی اکمت کے خلاف زبردست احتجار مرکز کی اگنی پت سکیم ملک نوجوانوں کے مستقل سے کھلوار نظام بار شہر میں مرکزی اکمت کی متعارف کرتا اگنی پت سکیم کے خلاف کانگریس پارٹی کے زیر احتمام ستیہ گرہ احتجاج کرتے ہوئے مرکزی اکمت سے اگنی پت سکیم کو فوری طور پر واپس لینے اور نوجوانوں کا فوج میں انتخاب کرنے کا مطالبہ کیا اس زمان میں کریپٹڈ آفیس کے پاس احتجاجی دھرنہ منظم کیا اس دھرنے میں کانگریس صدر مانالا موہن ریڈی اربان انچارز کانگریس پارٹی تاہر بن حمدان تاؤن صدر کیشو بینیو جاوید اکرم کے علاوہ کانگریس کی کئی خائدین نے احتجاج میں حصہ لیا اس موقع پر کانگریس خائدین نے بی جی پی سرکار کو تانہ شاہ سرکار خرار دیتے ہوئے مرکز کی بی جی پی سرکار پر کڑی تنخیدے کی اور بتایا کہ وزیراعظم اپنے منمانی فیصلوں سے ملک کے نوجوانے کے مستقبل سے کھلوار کر رہے جو کہ ناخابل برداشت ہے مرکزی کمت کی سکیم کو ملک کا نوجوان کسی سورت خوبول نہیں کر سکتا اور ملک بھر میں اس کے خلاف نوجوانوں کا غمبو خصہ امڑ پڑا اور حکومت سے فوراڑ اس سکیم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا سمچرانی کے لونڈکوٹ لوں آٹو راسترم لوں لکشا اوڈیوگوال کلپستان جے پی ٹی آر ایز بی جی پی موسیم جیستنے کرمم لوں یہ والا کیندر پربتتم اگنی پتہ نکتہ سکیم دسکوچی مرکو سار موسیم جیستنے کر پال پڑت அதی گوڑا دیش بادرتکو اثیانت کھیل کمینا آرمی ویباغم لوں یہ لانٹی چیرل چے پٹتے ہیں یہ اوٹسورسنگ ویدانانی اگنی پتہ سکیم نمیم ویترکی ستاغن دیش ایواثتہ سوچندنگ انی راسترال لوں دین پرتیگٹی جزتو پوراٹن جیڑن جیرن جیرن دی وارک مدددگا کاؤنگریس پارٹی داولگاندگار یک پیلپ مہارکو دیش ایواثتہ یواثتہ ایواثتہ گاؤں کو آداش کاؤں کا ایوارڈ حاصل ساٹاپور رائتو ویڈکا میں کندھا پورتی گاؤں کو سنسات آداش کاؤں کے ایوارڈ اعلان کے بعد سرپنچ فورم کے خیالت میں کندھا پورتی سرپنچ کالیم بیگ ایمپی ٹیسی اصد بیگ کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئے پورے دیش بھر میں انیس بھر اور ریاست بھر میں پانچ بھر لائن پائے جانے والے کندھا پورتی کو ترخیاتی آداش کاؤں کا انتخاب کی جانے پر سرپنچ اس نے مسارت کا اظہار کیا اس موقع پر ایوارڈ یافتہ سرپنچ کالیم بیگ نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے بتائے کے علاہدہ تلنگانہ کے بعد سی ایم کے سی آر گاؤں کی ترخیاتی کاموں پر بہت اہمیت دے رہے اور کندھا پورتی گاؤں کو ایمیل سی کے قویتہ نے اپنی زمیداری لیتے ہوئے بودھنے ملے شکیل آمیر نے بھی فنڈ لاکر اور بھی چارچان لگایا ہے جس سے کندھا پورتی گاؤں نے پورے دیش میں ایک نئی پہچان بنائی ہے اس موقع پر سرپنچ فورم زلانائیب صدر بخار پاشا نے بتایا ہے کہ منڈل میں تمام سرپنچ بھی گاؤں کو ترخی دیتے ہوئے ایسا ہی کامیات ترخیاتی کاموں کو عمل میں لاتے ہوئے دیش بھر میں اپنا مخام بنائے knees Books alt رامة رام 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 لو رام 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 ر require رام رام را رام ر PER رحم موسیقی 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 مسلمہ حکومت تلنگانہ تبچھہ ضروری نورا برخہ ہاؤس نورا فیشن بدلتے زمانے کے ساتھ چلیے اور فیشن کے ساتھ چلیے نورا برخہ ہاؤس پر نیتنے ڈیزائن کے برخے سوٹس چندری لگی ڈوبٹا اسکار جو ہر خاتل کی پہلی پسند ہوگی قویلیٹی کے ساتھ ڈیزائن اور ڈیزائن ایسے کہ جو آج کی اصری تخواہزوں کو پورا کرے سوٹس برخہ اور دیگر ملبوسات ایسے کہ آپ کو جازب نظر بنا دی ہمارے یہاں مصری خطری دبائی ترکی لبنانی سعودی برخہ کو اب آیا نہائیدی واجبی داموں میں دستیا میاری کوالیٹی واجبی دام فیشن کے دور کے جدید ملبوسات صرف نورا برخہ ہاؤس پر نورا برخہ ہاؤس نیرو پر نظم آباد پروپرائیٹور حافظ عدیق احمد وہ سنز وقفی کے بعد دوبارہ استغبار گانجا سمگلنگو گانجا فرق کرنے والوں کو پکی اطلاع پر پولیس نے گھر دبوچا بڑی میردان میں گانجا کیا زب تھی اسی طرح لکم پلیس سابقہ سرپنج کے قتل کی سپاری اٹھانے والے تین افراد تھی چڑے پولیس کے ہاتھ ڈپٹی کمیشنر آف پولیس کی پریس کانفرنس ڈپٹی کمیشنر آف پولیس مسٹر اروین بابو نے بتایا کہ پولیس کو لکم پیٹ کے کیس کی تحقیق میں اکبر نامی شخص کو تحویل میں لے کر پوشتاج کر رہے تھے کہ اکبر نے گانجے کے بارے میں اطلاع ملنے پر پولیس نے اس کیس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ فرزانہ نامی خاتون کو گرفتار کیا ہے ڈپٹی کمیشنر آف نے بتایا کہ شیخ فرزانہ کے فرزان شیخ اسمان لاری ڈرائیور اور اس کے تعلقات اکبر احمد سے ہیں اور ان دونوں نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے گانجہ فرخ کرنے کا منصوبہ بنایا اور آسانی کے ساتھ پیسے کما سکی اور انہوں نے وینکٹ موزن نارکٹ پولیس سے گانجہ خریدتے ہوئے نظام باب وہ دیگر مخامات پر گانجہ فرخ کرنے کی منصوبہ بندی کی اور نظام باب میں خشک گانجہ چالیس کلو سو روپیے کلو سے خریدا اور یہ فرزانہ کی حوالے کیا اور فرخ کرنا شروع کیا اور تقریباً دس کلو گانجہ فرخ بھی کیا پولیس نے فرزانہ کو تحبیل میں لے کر پوچھتا کرنے پر اس بات کا انکشاف کیا اور فرزانہ کے خبزے سے تین اشاریہ دو نو ایک کلو کا گانجہ سب انسپیکٹر مورلی نے برامت کیا اور فرزانہ کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانٹ پر دے دیا گیا اسی طرح لکم پلی دیہات کے سابخہ سرپنچ کے خطل کی منصوبہ بندی کے ماملے کا انکشاف کرتے ہوئے خطل کی سپاری اٹھانے والے تین افراد کو میڈیا کے سامنے پیش کیا اور تمام تر تفصیلات دی سو رینڈو کے سن سامنے چنے پرس بیفنگ کی میمان پر لاؤڑن دارگنے میڈیا گوڈا deals من الصور certification iot میڈی وگیش بیتا زیادہ نرش طریب میڈیا ٹھانے والے زیادہ ملکمپاہ پلی سباری اللہ u موسیقی 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 دیش کی افاظت کے لئے آرمی میں شامل ہونے والے نوجوانوں کی زندگیوں سے مرکازی کمت کھلوار کر رہی ہیں اگنی پر اسکیم سے نوجوانوں کو صرف چار سال ہی آرمی میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے جو سراسل غلط ہے اور ان کا مستقبل اندھیروں میں گھوم ہو جاتا ہے اس موقع پر سکندر باد ریلیسٹریشن میں پولیس فائرنگ میں ہالاخ ہونے والے شہید راکیش کو خراجی اخیدت پیش کیا گیا اس موقع پر کاموریٹیز زلہ کسان کانگرس صدر ہنمانڈو زلہ مائنریٹی صدر عبدالخالق گلاک کانگرس صدر نرسینہ چاری بانس بڑا حرقہ یو صدر مدو سودن ریڈی نظام زلہ کانگرس سیکریٹیز سوریش بابو ورنی مدل کسان کے صدر گنگپا کے علاوہ سوریش بابو کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بودن شہر کے امبیٹکر چوراستے پر ٹی پی سی سی کے مطابق اگنیپت کے خلاف دھرنا راستہ روکو کیا گیا اور موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئے اس موقع پر سابقہ امپی پی گنگا شنکر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ موڈی حکومت دیش کی حفاظت کے لیے دلچسپی سے آگے آنے والے نوجوانے کے مستقبل کو لے کر انہیں پریشان کرنا چاہتی ہے جو انتہائی افسوس کی بات ہے آگنیپت سکیم سے نوجوانے کے ساتھ دیش کو بھی اندھیرے میں ڈھکیلنا چاہتی ہے آرمی میں شامل ہونے کا مطلب صرف چار سالوں کے لیے یعنی چار دن کی چاندنی باقی اندھیرہ ہے جس سے نوجوانے کے ذہن پر برا سر پڑھنے لگا ہے انہوں نے اس موقع پر موڈی حکومت سے مطالبہ کیا کہ آگنیپت سکیم کو فوری مسترد کرے اور آرمی میں شامل ہونے والے نوجوانے پر لدائے کے کیسوں کو خارج کرے موتتک موتتک راڈو جے چھے داکہ بچی داگہ پوراتم چھیں آلی یوک کول ہند emerge نان کو بیگن چالی مری کن 몇Fornہ ت Blendte ساہنаньше trosہ你说 ساہن îجیم کرے لے چیر تو پورات وات ہونٹ Xu甲 مری باپا pomدرقشن ٹ أو مراکڑ کوiend Bree howining بیٹی١ennis یے ج nuo囉 wide مجید موسیقی 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 گوورڈن ریٹی نے حادثی کے موقع پر پہنچ کر ناشو کو پوسٹ مارٹن کے لیے آرمور سرکاری دوا خانہ منتقل کیا روڈ پر کھڑی لاری کا بریک فیل ہونے سے روڈ پر روک دیا کیا اس حادثی سے غم کا محل پایا کیا روزانہ ویلپور چوراہ سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے عوام نے عالی اہدتاروں سے متعلقہ کیا کہ وہاں پر اسپیڈ بریک لگایا چاہے زیادہ تر یہاں سے بڑی گاڑیاں گزرتی رہتی ہے اسپیڈ بریکر کے سخت ضرورت محسوس کی جارہی تاکہ حادثات کی روک تام ہو سکے زلہ کلیکٹڈ میں ایک ضعیف خاتون کی خودکشی کی کوشش زلہ کلیکٹڈ نے مسئلہ حل کرنے کا تیخ ہون دیا زلہ کلیکٹڈ کے آہاتے میں پرجوانی پروگرام ملافی کیا دیا اس دوران ایک علمہ گھٹا کی رہنے والی ضعیف خاتون نے اپنے ساتھ لائی ہوئی رسی کے ساتھ کلیکٹڈ آہاتے میں خودکشی کرنے کی کوشش سے بہت داران پولیس عملہ پریشان ہوتے ہوئے فوری حرکت میں آگر ضعیف خاتون کی خودکشی کی کوشش کو ناکام بنا دیا پولیس کی عملے کے پوچھے جانے پر ضعیف خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ نظام بار میوسپل آفیس میں میرے ساتھ نائنصافی کی گئی کئی دنوں سے میوسپل آفیس کے چکر لگاتے لگاتے تھک چکی ہو اب میری فریاد کوئی سننے والا نہیں میوسپل والے میری سننے کو تیار نہیں اور اس نے بتایا کہ میرا شہر اوک کرشنا کی پہلی بیوی گزر جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسری شادی کی پہلی بیوی کو ایک لڑکا دو لڑکیاں ہیں اور مجھے ایک لڑکی ہے میرے شہر نے انصاف کرتے ہوئے دو بیویوں کو دو برابر کے گھر بنا کر دونوں کے نام کر دینے مگر پہلی بیوی کے لڑکے نے میرے شہر کا نقلی ڈیت سرٹیفیکٹ نکال کر میرا گھر بھی اپنے نام کر لیا میوسپل اہدیدار اس کی طرف داری کر رہے ہیں کیونکہ میوسپل والے سوتن کے بیٹے سے رشوت وصول کر چکے ہیں میں دل کی مریضہ ہو اب مجھے مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے زلہ کلیکٹر کے علمے تفصیلات کے ساتھ بات بتائے جانے پر انہوں نے آڈیا کو ساغت کو بھلا کر مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی زائف خاتون کو زلہ کلیکٹر سین آرہنڈی نے بتایا کہ خودکشی نہ کریں ہم جلدی سنجی کی کے ساتھ اس مسئلے کے حل کو کلاش کرتے ہوئی انصاف دلائے گی موسیقا موسیقی موسیقی مرکز کی اگنی پت اسکیم کے خلاف سلا فرمی کانگریس کا ستیا خراف وہ ایجی چارج اگنی پت اسکیم ملک کے نوجوانا کے مستفل سے کھلوار کانگریس قائل موسیقی 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 موقعے پر تیل خراش مناسے علاقے میں مانتا پولیس نے کیا مفتما کر گانجا اس مغیر کو گانجا فروخت کنے والے موزیمان وہ لقب پلیس آنے خاص سرپنچ کے فتن کی سمپاری اچانے والے تین موزیمان کو پولیس نے کیا گرافتا کیا میڈیا کے سامنے پیس ڈیپی کمیشنر آن پولیس آر بین باغو کی پریس کانپیس مصنے کو ہت کرنے کا متعلقہ لے کر کلیپریٹ کے احادے میں صحیف فاتو کی خودکشی کی کوشش پولیس نے بنایا ناکہ صحیف فاتو کیا گرافتا ہے تو یہ تھی خبروں کی تفصید انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تب تک جڑے دیئے پرواز ٹیوی سے آپ نے اجازت اللہ حافظ